بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہاں آپ سپیکر ہیں میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنے پارٹی کے چیرمین وزیراعظم پاکستان عمران خان کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے اسے مدالی کے لیے نامزد کیا میں اپنے ساتھیم عمران کا بھی انتائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے ساتھ کے فیصلے پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے منتصف کیا اور ہم سب کلگز پلسستان کے عوام کے مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں دو تحییر سویت دی اور منڈیٹ دیا اور جنال سپیکر اس کے بعد میں آپ کو مبارک بات دوں گا کہ آپ کلگز پلسستان کی اسمبلی وہ اسمبلی جو غیور عوام کے نمائندگان کی اسمبلی ہے اس عوام کی جنہوں نے 1948 میں ایک آواز پہ جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا ملک بن رہا ہے گندے اور پتروں سے گندوں اور پتروں سے لڑائی لڑی اور یہ غلطہ آزاد کیا ہے اور پاکستان کے ساتھ شامل ہو گئے جو اگر آپ پوج کو مار بگا ہے اس کے آپ سپیکر منتقب ہوئے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بلکل غیر جانب دارانہ اپنے جو منصد ہیں جو آپ کی ضروری ہیں وہ آپ انتہائی غیر جانب دارانہ طریقے سے نبھائیں گے اور اس اسمبلی کو بہتر طریقے سے آپ چلائیں گے تو آپ کو بہت بہت مبارک و جناب سپیکر اس عوامی منڈر کو ہم عوام کی امانت سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو نوزائندہ صحبہ ہے اس میں جتنے بھی مسائل ہیں صحر کے تعلیم کے غربت کے پیروزگاری کے ان سب کے خلاف انشاءاللہ جنگ لڑیں گے اور فتح یاب ہوں گے موشرتی انصاف کی بات ہو یا میرٹ کی بات ہو یا اقربہ پروری وہ جس طرح پسطے ادوار میں آپ سب کو چیزیں نظر آئیں انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہوگا ایک شفاف اور صاف حکومت اگلے پانچ سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کی آپ سب کو اور گلگلتستان کے عوام کو انشاءاللہ نظر آئیں میں اپوزیشن کے عراقین کا بہت زیادہ شکلی ادا کروں گا اور امید کروں گا کہ یہ جمہوری پروسس ہے یہ جمہوری طریقے سے آگے پڑے اور جو پوزیڈر آف دا اپوزیشن ہے جو قیالات کا ازاد کی ہے کچھ نکات پر میں جواب دینا چاہوں گا کہ جناب والا ایک چیز آپ یہ جو واضح ہے کہ پی ٹی آئی نے جو دس سیتیں جیتی ہیں اور چھے سیتیں یہ جو آزاد کا بتا رہے ہیں وہ بھی در حقیقت پاکستان تحریک انصاف کے یہ ایک بات جناب السبیگر میں پوری قوم کو کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی ہمارے سیاسی ورکرز ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس نحط پر گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہی آپ پر میں مقابلہ کرتے ہیں ہمارا پی بی اور نون کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا پی بی اور نون کے ساتھ میں نہیں سمجھتا منوہ منوہ جناب والا نگر کے پی ٹی آئی کے ہی پریزننٹ سے جن کا شبیہ ادا ہو رہا تھا مشتاق صاحب پہ کیا ہی کہ سکر کے اپنیکنٹ سے اور بہت پرانے کارکن سے راجہ ناصر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ہی کارکن سے سکر کے اپنیکن سے وزیر صلیم صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ہی اپنیکن سے تو ذر حقیقت اور یہ بھی اناد رکھیں کہ وہ پہلے بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کی طرف کام کیا تھا اور جیت کے بھی پاکستان چاہیے کہ انسام کی طرف سے آئے تو یہ کوئی اسی نردنی خیال کے بات ہے کہ آپ ہماری طرف نہیں ہے تو ناراضگی کے مرکہ میں ظاہر ہونا چاہیے اور جناب والا جہاں سکت پری پول ویکنگ کی بار میرے حلقے میں چون پولنگ سٹیشن میں میں اپنی حلقے کی پہلی بات کروں کہ چون پولنگ سٹیشن میں چالیس پولنگ سٹیشن کے جو پریزائیڈین آفیسٹرز تھے ان کے خلاف میری اپلیکیشن تھی اور میری اپلیکیشن تھی کہ جناب والا ان کا رویہ جانب داران ہے ان کی اپلیکیشن ہے پولیٹیکل ان کے ہوتے ہوئے الیکشن شاہب صاحب و شفاب نہیں ہو سکتے جناب والا کئی پورسنگ کنسپورس تھی ہم نے کہتے ہیں کہ ہم اپاکی جماعت کے کینڈیڈیس تھے کئی کرخواستے ہیں ہماری میں ہم نے تو بلکہ آر او دیاروں کے اوکر بھی درخواست دیں اور اسی طرح جیسے میں اپاکی پر ذمہ داری تھی پاکستان تحریک انصاف دیرمان اسکلور کمس پریسیڈنٹ تھا داریل میں جو ہمارے کینڈیڈیٹ پوری ایڈمسٹریشن کے خلاف درخواست دیں کہ یہ غیر جانب دارانہ کام نہیں کر رہی ہے ان کی پولیٹیکل اپلیکیشن نے ان کو کوسٹ آٹ کیا جائے جناب والا ہماری کسی نے نہیں سنی داریل کے اندر ہماری اپلیکیشن پڑھی ہوئی ہے گوھر آباد کے اندر ہماری اپلیکیشن پڑھی ہوئی ہے جناب والا ہماری سنوائی نہیں ہوئی جہاں پر علکہ دو کی بات ہوئی ایک ہلکہ کلوز مارجن سے جس کے اوپر نو گھاڑیاں جلائی گئی ہیں جناب والا ہمارے چار علکے ہیں داریل ہمارتالیس ووٹ سے آرہے ہیں گوھر آباد ہمسو ووٹ سے آرہے ہیں اسی طرح گھانچے میں بھی ہم سو دو سو ووڈ کے فرق سے ہماری سیتے ہیں اس کا یہ ارگز مطلب نہیں کہ ہم بھی کئے کئے کلاغ کریں ہم بھی روڈز بند کریں اور ہم بھی گاڑیوں سے لیں تو میری اپوزیشن سے درخواست کریں کہ شموری رویہ شموری رویہ اپنا ہے اور آئے ہمارے پاسوبانے یقین بلدستان کے عوام کے مسائل بنیادی مسائلات کریں اور آج دیکھ ایک سپیکر صاحب کہ ہماری جو بیس کی سکرنٹ ہے پاکستان دیریکن صاحب اور ہماری جو پارٹی ہے جو ہماری کوالیشن پارٹی جو اسمبلی ہے ان کی جو تین جو موزد محمران اسمبلی کے اندر ہے اس میں تئیس کی جو سکرنٹ ہے اس میں صرف تین بندے تین بندے جو اسمبلی میں پہلے آ چکے ہیں واقعی سب پاسپاہ امائیت یہ ایک نئے صبح کی امید ہے ایک یہ نئے سورج تلو ہو رہا میں سمجھتا ہوں گلگٹ فلدستان میں اور گلگٹ فلدستان کے لوگوں نے ایک بڑی امید کے ساتھ ووڈ دیا تو میں ہم دوبارہ درخواست دیتے ہیں آپ لوگوں کا پوزیشن کو پی ایم ایل 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 پی پی کو کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے بغضو بنے اور ریلیف دیں گلگٹ فلدستان کے عوام کو وہ کام کریں جو پیسٹ چار ڈنیورز میں جو پی پی ایو دون کو ملا ہے اور عوام امید کر رہے تھے وہ نہیں ملا تو انشاء اللہ تعالی جناب والا وہ ریلیف بھی دیں گے وہ کام بھی کریں گے سب سے پہلے گلگٹ فلدستان کی جو ایک کانسٹریشنل مرجر ہونے جا رہا جناب والا اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ حقوق کی بات پچھلے کئی عدوار سے ہم سنتے آئے اور ہمیں یہی بتایا گیا کہ یہاں پہ کئی قوتیں جو اس چیز کو نہیں ہونے دے رہی آج الحمدللہ جناب والا راستہ کھل گیا اور انشاء اللہ تعالی جو رائنٹس ہیں جن کے دعوے تمام پولیٹیکل پارٹیز کرتی رہی اپنے اپنے عدوار میں وہ قائد تکمیل کو ہوگا جناب والا پرائی ملسر عمران خان کی سربراہی میں جناب والا گلگت بردستان کے یہ جو مرجر ہے ہم پوری کوشش کریں گے ہم پوری لیگل ٹیم بنائیں گے اس کے جو سیاسی اور جو آئینی تقاضے ہیں اور جو جتنے دیگر امور ہیں ان سب پہ ہم توجہ دیں گے کوئی کمی نہیں رکھیں گے اور یونائیٹی نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق اور تشمیر پوس اور نقصان پہنچائے بغیر پروویزنل پروویزنل پروویزنس کا سیٹ اپ انشاء اللہ تعالیٰ گلگت بردستان میں آئے گا جناب والا میں اس کے علاوہ میں لیگل پروویزن کی ایک بات کا میں ضرور جواب دوں گا کہ انہوں نے ہمارے پولیٹیٹل جتنے بھی سے ان کا شکریہ ادا کیا ہمارے ریلیجیس جتنے بھی کلگت بردستان کی قائدی ان کا شکریہ ادا کیا جو مرکان میں الیکشن میں آپ کے ساتھ نہیں تھے لیکن آپ نے جنہوں نے آپ کی سپورٹ کیا اندبیشی کو یادہ کرتے تو فرم پورا ہو جاتا جناب والا گنڈاپور صاحب آئے گنڈاپور صاحب ضرور ہے اس سے پہلے برجیس صاحب بھی ہے اس سے پہلے کمہ تمام قائدہ بھی ہے لیکن جناب والا گنڈاپور صاحب اس دفعہ کی جب آئے اس سے پہلے سین اسیمبلی کے منصر آ چکے ہوئے تھے آپ ان کے بھی بات کریں ہمیں خوشی ہوگی جناب والا آپ صرف ایک دنگے کی بات کرتے ہیں ہم سب بلکوں میں جہاں جہاں پر آپ کو شیکھے آئیں آپ نے جو انکاری کروانی ہے ہم کی سیزن ایجر تھے اور جس طرح آپ نے بات کی کہ ایک ووٹ کا آپ فتح اللہ کو دیں گے اگر آپ کا بھی ایک ووٹ جہا رہو گے ہم جمعیل کو قبول کر لیں گے لیکن جناب والا چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسیمبلی ادل جو ہم ووٹ لے گیا ہیں لوگوں نے امیدوں سے ووٹ دیا کہ ہم جمعیلی روئیوں کے ساتھ چلیں گے نہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم روڈ تکھڑے ہو کے سرکاری املاکوں کے نقصان پہنچائیں ان کی گاڑیوں کو بھی جلائیں اور پرائیویٹ پروپورٹی جو لوگوں کی پرائیویٹ گاڑی ہیں ان کو بھی جلائیں اور پھر چھوٹی بات ہیں ان کو سلام بھی پیش کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اپوزیشن جو ہے ہماری جمہوری جو روئیوں ہیں اور ہماری امیدوں پر دورہ اترے گی جنابالا بجٹ ہے گرگت پردستان پہ جنابالا ٹوٹل جو بجٹ ہے اس کا سکریب اسے سرسے 3 بلین روپیس پر پتیس ارب ہمارا جو کرنٹ ہے جو کہ ریگلر بجٹ ہے اور دس ارب ہماری ایڈی پی پندرہ دس ارب پیسی پی میں جی بی کو مل رہا پندرہ ارب روپے ہیں وہ ایڈی پی میں مل رہا چھ ارب روپے کی ویڈ سب سے دی ہے اس کا جو فائننشل ہماری کنڈیشن ہے جنابالا صبح میں کرونا کے اوپر دو بلین کا کردہ چڑھا ہوا ایڈنسریشن نے جو خرچے کی ہوئے لائبلٹی ہے پچاس کروڑ الیکشن کا ہمارے خرچے ہوئے اور اس کے علاوہ جگر لائبلٹی کے ساتھ چھ ارب روپے کا کردہ اس جوارمنٹ کے اوپر چھوڑ گئے پچھ ایک آرمنٹ جلی گئی اور اگلے آٹھ مہینے کے لیے جو ریگلر بجٹ ہے جو ہمارے خزانے میں اٹھارہ کروڑ روپے ہیں جس سے ہم نے اگلے آٹھارہ آٹھ مہینے چلا دے تو یہ جناب والا صورتحالہ ریسوں کا سوپے کی ہم جو کوشش کریں گے جناب والا ہماری جو پہلی خیارٹی ہے ہم اپنا ریگلر بجٹ کام کریں جتنا کام ریگلر بجٹ کریں گے جتنا ہی ہمارا کیپٹل بڑے گھر بڑے گھر جس سے لوگوں کو بہتری ہوگی اور پرکی عدی کام کرسکیں گے اور اس کی شروعات انشاءاللہ جناب والا وزیر اللہ سکنے میں خود کروں گا اور میری کیپٹنٹ اپنے تمام ارخواد آپ نے نمائے کمی کریں گے اور ساتھ ہم کوشش بھی کریں گے جناب والا جہاں اس کے ساتھ جناب والا جہاں اس کے بڑھانے کے جو مواقع اس کو بھی ایکسٹور کیا جائے گا دو بلین کچھا سیل کے شوقے میں جناب والا جہاں جو گورنمنٹ سپنڈنگ ہے وہ 3 to 5 پرسنٹ ہے جو کہ نہ ہونے کے بڑا بڑا جناب والا ہم جلگت بلدستان کی عوام سے کمیٹمنٹ کرتے ہیں کہ خان ساتھ پر یہ جو ویجن ہے میں کہتنا سمجھوں کہ یہ ٹائم آیا ہے جلگت بلدستان کی عوام بھی اس سے استفادہ حاصل کریں اور یہاں پر ہم بجٹ جو 3 to 5 پرسن جو سپنڈنگ ہو رہی ہے اگلے سالوں میں ہماری بڑا کی گورنمنٹ میں انشاءاللہ جناب والا یہ ٹوٹی پر سمجھے گا سوئے دلے اور اس کے علاوہ جناب والا ہم سمجھتے ہیں مختلات جہاں پر ڈاکٹرز نہیں ہیں ڈینکولیجز نہیں ہیں فرسٹین کی بسلٹیز نہیں ہیں تو جناب والا ہم اندامی بنیادوں پر یہ کام کریں گے اور مدر انڈ چائل کے اوپر بسوطی ہماری توجہ ہوگی دائیگنوستک کے جو حالات میں نے دیکھے ہوئے ہیں ہوسپٹلز پر اور جس میں میں اپنے رکھالے اپی امیلہ کی گورنمنٹ بڑا فخر بھی کرتی ہے تو ہم انشاءاللو جناب والا ہم پیکٹرز میں ہم میمیل ہیں گراؤنڈ میں بھی ہم دیکھنے کی پوشش کریں گے کہ کہاں کہاں پر انہوں نے نمائے کارنا کارنا میں جناب والا ہمارے دس دس دسکس میں نے چھے سے سات دسکس ہیں ہمارے دسکس ہیں ہمارے دسکس کے سٹور اس کی مثال دیتا وہاں اوٹی نہیں ہے وہاں پر سرجن نہیں ہے وہاں گائنیکولوجس نہیں ہے وہاں ایستیتسٹ نہیں ہے تو اس طرح کی میڈیکل کا اس طرح سسٹنس چل رہا ہے تو جناب والا ہماری پہلی جو پہلا جو فوکس ہوگا وہ صحت پر ہوگا بجٹ بھی بڑھائیں گے سٹنٹنگ کشکار ہے کیلکہ ترسان میں اس کی شہران جو ہے پوری سکس پرسینٹ ہے تو یہ انتہائی تشویشناک سورتاد اور جو بچے سورتاد سے دوچار ہوتے ہیں نہ فسیکلی بروکر تھے نہ میٹلی وہ بروکر تھے تو جناب والا یہ گورنمنٹ ہے انشاءاللہ ہوتا ہوتا ہے پوری توجہ دے گی جو بچے ہوں گے ہمارے انفرنٹ ہوں گے چو ٹو پائی بیئر تک ان کے مراہ تک پیرا رکھا جائے گا اور ان کی ایسی ہم پولیسیز بنائے گے جناب والا تعلیم میں پیشلے دوار میں جناب والا کلکس پلتستان میں پھائی سکر پرسنٹ ایکسپنڈی چگھ گیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف انفرسپیکٹر کھڑا کیا گیا لیکن ان کو ریگلر بجٹ میں نہیں لیا ادھر سٹاپ کی ریکروٹر نہیں ہوئی اور ادھر جو ہائرنگ ہونی چاہیے دی تاکہ وہ رننگ پوزیشن پر آتے وہ نہیں ہوئے تو کئی علاقے ہیں جہاں پر جناب والا صرف اور صرف کانچے کھڑے ہیں تو ہمارا جو پہلا جو کام ہوگا کہ جہاں پر صرف سٹرکچر کھڑا ہے وہاں پر سٹاپ کی ریکروٹمنٹ اور اس کے بعد وہاں پر تعلیم کیلئے جو ہمارے پاس جو اقدامات ہم کر سکتے جناب والا ہم وہ کریں گے پر یہ جناب سپیکر پاکستان کا آئین ہر شخص کا یہ بنیادی آگ ہے اور پاکستان کا کانسیوشن اس کو گارٹی کرتا ہے کہ ان کو فری ایڈیوکیشن ملے اور یہ تین عصوں میں جناب والا سپسٹ ہے ایکسیسیبیلٹی یہ تعلیم تک رسائی ہے اس کے بعد جناب والا میار نظام تعلیم میاری نظام تعلیم پھر فائدار تعلیمی پولیسی ہے تین تین اسپیکس پہ ہم کام کریں گے اور انشاءاللہ ہم میرک شور کریں گے کہ گلگت بلسلام کوئی بچہ بھی غربت کی وجہ سے یہ تعلیم اضافت نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے محلومنا ہو جناب والا یقسا نظام اور میاری نظام ہمارے پرائم منسلر عمران خان سر کا ویجن ہے اور انشاءاللہ پرکور طریقے سے ہم جلگت بلسلام نبیسی اس کو لاغو کریں گے اور دور گراؤز اللہ کم گے جو انڈر ڈیورٹ تعلیات ہیں جہاں پھر تعلیم ادارے قریب نہیں ہے وہاں پر یا تو قریب تعلیم ادارے بنائے جائیں گے یا پھر ٹرانسپورٹیشن کی سمودیات دی جائیں گے ساتھا کہ پچے اور پچیاں ایڈوکیشن کا اپنا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھے جناب اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے یہ غربت اور برستاری انیمکوئیمنٹ جناب ستیکر یہ پورا ہوس جانتا ہے کہ ہمارے گلد بلدستان لوگوں کی جو زیادت سوچو ہے وہ گورنمنٹ ملازمین میں ہر کسی کی خوائش ہے کہ گورنمنٹ امکوئیمنٹ ملے وہاں پہ اس کے امکوئیمنٹ ہو اس کے بنیادی ایک وجہ یہ بھی ہے جناب والا یہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں انڈسریز نہیں ہیں صرف محصول ہے توریزم کے اور وہ بھی ہمارے پاس میں رہا مسئل 10 مہینے کے لیے 9 مہینے اس میں بھی صرف بلوزگاری ہے جناب ستیکر اور اس میں ایک چیز جو ہوئی جناب والا کہ سرکاری ملازمت ان کے سور میں جو کھلم کھلا جو مہینے کو مہمار کر کے ملازمین کی سرکاری ملازمت ہیں ان کو بیچا گیا تو انشاءاللہ ہمارے دور میں یہ بالکل نہیں ہوگا نمی پٹیزم ہوگی اور مہینے پر برزی ہوں گی اور سپیشلی جو مجھ افسوس ہے اتنے مقدس وہاں سے جن کو زمدانی حملی تھی جناب والا آپ کو خود پتا ہے کہ نظام التحرم میں اس حضر جیسے مقدس پیشے میں بھی یہ عرب استعمال کی گئے اور ٹیچرز کی پوسٹ جو ملافظت ہیں ان کی بھی کھل خلیر پروک جناب والا پشتے عدوار میں انشاءاللہ پاکستان تریخ انصاف کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہر قسم کے بردی میں مریٹ اور شفابیت کو اولین تجیر رکھے گی جناب والا ومن امپاورمنٹ میں باق کرنا چاہتا ہوں کیلکہ پاکستان خواتین یہ آبادی 48% ہے اور یہ خواتین کے حقوق اور افسوس کی بات ہے کہ پچھلے عدوار میں خصوصی توجہ بھی نہیں گی ہم اس دور میں انشاءاللہ پاکستان تریخ انصاف کی جو گورنمنٹ ہے جناب سپیکر یہ یقینی بنائیں گی کہ دین شرعہ تعلیم صحت کے مسائل وراسٹی حقوق روزگار کے مواقع اور جو گرمیسٹک بائلنس ہے ان سپ میں جہاں پہ ہمیں ضرورت ہو آئین سازی کرنی جناب والا ہم آئین سازی بھی کریں گے لیکن ہم خواجین کو امپور کریں گے جناب والا حق نے دور دور جناب والا جو خصوصی افراد ہیں ان کے لیے ہم خصوصی پیکجز بنائیں گے ان کی ریکروٹمنٹ میں ان کو ہر کس سپورٹ ہوگی وزیرا عظم ان روان کان کے وزن کے مطابق سیاہت کو از روح دیا جائے گا نیشنل اور انٹرنیشنل جنمستق جو ٹوریس آتا ہے یا انٹرنیشنل ٹوریس آتا ہے اس کے لیے جتنے بھی ضروری کام ہمیں کرنے پڑے وہ عام کریں گے اور پاکستان جنابولا یہ پاکستان کا سمجھتا ہوں دل ہے ہم اپنے ملک کو نہ صرف جنگلات رام کرتے جنوب جھیلے اس کا پورشن کی پاکستان پاکستان پہاڑ دنیا کے جتنے بڑے پہاڑ جو چودہ پہاڑ جو ایک تاؤزن میٹرز ٹور اس میں پانچ پاکستان جنابولا 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 یہ اتنا خوبصورت اور اتنا حسین زدہ کہ توریس توریس آپ اگر یورپ سے کمپیر کریں تو آپ اس کو بہتر پائیں گے یہ ایک انڈسٹری ہے جس میں پرائمیر سرک اتنا ویجن بھی ہے اس میں ہم بہت زیادہ کام کر سکتے سپیشلی یہاں پر جو ہمارا جو کرنٹ توریس توریس کام وہ 3 منس کام توریس تک بہت اکتوبر تک اس کے بعد کوئی توریس تک روپ نہیں کرتا حالان یہاں پہ اگر پرائیویٹ سکتر آئے تو بوت سکی ریزارنس بھی بنا سکتے اسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ کنگ سکول 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 بنا سکول بنا کام سکول سکول بنا اور توریزم کے لئے چار چیز ہیں ایک اکھرکشن اکسس بنا اور اکومیڈیشن ہیں ان سب پر خصوصیت توجہ دی جائے گی پور سکٹر پہ الیکویسٹی کی سپلائی پہ 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 روڈز ہو جناب والا میرے نہیں خیال کے ہمارے یہاں پہ جو لوگ آنے والے دنوں میں جو ہمارا برڈن ہے انیمپلئیمنٹ کا گورنمنٹ سیکٹر پہ ہوگئے یا گورنمنٹ جو ملازمین پہ ہوگا توریزم سے ہی ہم اپنی انیمپلئیمنٹ بہت حد تک ختم کر سکتے ہیں جناب والا اس وقت چھے رکھو پہ کی ہم سب سے بھی لے جو ہمارا والے سالوں میں گلگت بلکستان اس جگہ پہ ہو کہ وہ اپنا بجٹ اپنے اخراجات اپنے ریونی سے جنریٹ کرے اور جبنے ہمارے ایکسپنسز ہو رہے ہیں وہ ہم اپنے ہی جو ہمارے پروپٹ ہے یا ریونیو ہے وہ سے میڑ کریں تو کلچر کے بڑے بڑے فیلڈ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ جناب والا یہاں پر جو میں خاص اس پہ ہم تو توجہ دیں گے وہ ہے ہمارے جو فروٹ ہیں چیری یا سیر جو اورگینک فروٹ ہیں جس کی ویلیو دنیا میں بہت زیادہ اور چیری مجھے جو پرائیسز کا پتہ جناب جناب سکر کہ یہاں پر جو 200 یا 300 روپیس کی کلو چیریز مل رہی ہے وہ اگر ایکسپورٹ پہ بائن سیٹیز پہ اس سے لیسر پولٹی کی جو چیری ہے وہ اس لکھ آزر روپیس کی بھک رہی ہے جناب والا ہم نے سینٹرز بنانا ہے ہم نے لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنا ہے کہ کس طرح ہم اپنی ایکسپورٹ پڑھ ہیں جناب والا ادھر جو چربوں سے ہماری دی امر میں بہت بڑی مارکٹ ہے آج تک کوئی پروسسنگ پلانٹ نہیں لگا جناب والا ہم سب سے پہلے دی امر میں پروسسنگ پلانٹ لگائیں گے اور یہاں پہ جتنے بھی پریشیبل آئیکن ہیں فروٹ کے اس کے پروسسنگ پلانٹ بنائیں گے اور گائل کریں گے ہم اپنے کسام کو اور جتنے بھی جو ادھر لوکل انورسٹرز ہیں کہ وہ کس کس مارکٹ میں اپنی چیزوں کو سیل کر سکتے ہیں اور یہی چیز لائن سٹارپ میں بھی ہے حلاز میر ایک بہت بڑا کانوبار دنیا میں اور آپ کو بتا ہے جناب سٹارپ کے ہماری جو ہمارے جو ایریا میں دیر آپ اگر کھائے ہیں تو وہ دوسرے علاقوں کے مٹن سے زیادہ پہتا ہے کیونکہ یہ چند چراباؤں میں ہمارے جو جانور پل رہ ہوتے ہیں وہاں پر مارکور جو جو پل رہے ہوتے ہیں ان کا گوشت ان کا سائفہ ہے یہ ٹھو سی دیفررنٹ ہے اور اس کی پرائس بہت جا رہ ہم جناب والا جو جتنے بھی لوگ ہیں جو ڈیری فانگ ہیں جو جانور پاتے ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے کہ کون سی دوکیمنٹیشن آپ کو چاہیئے کون یہ طریقے ہیں اور کون کونسی مارکٹ ہے جہاں پر آپ کس طریقے سے یہ اپنا میر سیل کر سکتے ہیں اور زیادہ پروفیٹ حاصل کر سکتے ہیں جناب والا پھر ہمارے پاس مہتنیات ہے جناب والا ہے اس کے اوپر ہم نے پولیسی بنانی ہے اور دو چیزیں ہم نے کر دی ہیں اس میں ایک ہمارے پاس کمی ہے ٹکنالوجی کی اور سکیل کی اور دوسری انویسمنٹ یہ ہم کوشش کریں گے پاکستان تحریک انصاف بھی جو گورنمنٹ ہے یہ انویسمنٹ بھی لائے اور ایک وائیڈ ٹکنالوجی اور سکیل بھی لے گیا ہے اور اس پہ جو لوکل آنرشپ ہے لوکل پارٹنرشپ ہے اس کو بھی جناب والا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ انشور کریں جناب والا موزیر عظم صاحب کی ویژن کے مطابق موزیر کے پسے ویژن طبقے کو انصاف کی پوری اور سستی فرامی کی پولیسی کو اپنو گئے دلکہ ستان کے عدادی نظام کو مضبوط بنانے کے لئے اقدام حاصل کریں گے اس حوالے سے پار اور بینٹ کے مشاورت سے ایسی پولیسی بنیں گی کہ ہمارے عدادی نظام نے صرف مضبوط ہو بلکہ انصاف لوگوں کو جلد جلد مہیا ہو اور کیسے پتری سال تیس سال سے جو لٹکے ہیں وہ جلد سے انجام کو پائے تک مہم تکمیل کو پہنچے جناب والا سی پیک ہمارے علیہ سے گزر رہے ہیں اور سی پیک کی جو پسرات ہیں جلد پتستان کے عوام کو ملنے کے جو ملنے چاہیے وہ ابھی تک نہیں ملیں اور انشاءاللہ ہم وہ پاک سے بات کر کے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اس کا جتنا بھی فائدہ کے لئے پتستان کو ملنے چاہیے وہ انشاءاللہ ملے گا اور ہم انشور کریں گے جناب والا ایسی اس کو کلائمٹ چینج گلگت پتستان میں دلکشنرز پگل رہے ہیں جنرال آتم ہو رہے ہیں اور دریائی سٹاو بھوڑا ہے گلوپل وارمنگ کی وجہ سے گلگت پتستان کے معاشرے اور معاول پر منتی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کے لئے بہتر اور مضبوط معاولیتی فالسی کی ضرورت ہے جو کہ معاولیتی تبدیلی اور اس کے منتی اثرات کو کم کر سکے ری فورسٹیشن جتنے جنرال جس وقت ہمارے موجود اس کی حفاظت کی جائے گی اور ری فورسٹیشن کے اوپر برطور توجہ دی جائے گی اور میک شور کریں گے ہم کہ ہم پہمائیں جنرال جس پوزیشن پر ملے جناب سٹیکر ہم اس کو نہ صرف پچائیں گے بلکہ ہم اپنے زور میں اس کو ڈبل کر کے رکھیں گے انشاءاللہ وطاللہ اور بلین سونامی وطاللہ جو مزیراعظم صاحب کا اکمشن میں خواب ہے وہ انشاءاللہ اس کو اس ایریا میں لے کے جائیں گے اور اس کے حوات جن ایریا میں جنرال جنرال نہیں ہے وہاں پہ ہم سوشل فورسٹری بھی دیکھیں گے انشاءاللہ جس سے لوگوں کو اس پس تینے بل اکانومی بھی مل جاتی ہے اتنامی بینیفٹس ملتے ہیں پاور سیکٹر میں جو اب یہاں پر جو علمی ہے ایک ایسا خطر جہاں سے پانی سے پچاس ہزار میگا وٹ کی بھی دی پیدا ہو سکتی ہے وہاں پر لوڈ شیڈن ہو رہی ہے سب سے سستی بھی دی جناب والا ایک میگا وٹ جو اندرنیشنل جو پرائس ہے اس کا بار ہمارے ملین دولار جو پردیکشن کاس ہے اور یہاں پر گلگت بلدستان میں ایسی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ایک میگا وٹ کی بھی دی لس دن ایک میلین ڈالر سے بند رہی ہے اور یہاں کی جو بجلی پیدا کرنے کی پیسے بھی ہے نصر گلگت بلدستان کے لیے پورا ہے بلکہ پورے پاکستان کے لیے سر چونٹ ہر سکتی ہے جو آماری سے دردہ درستہ پورا کر سکتی ہے جناب والا نوروے کی ایکانومی نائنکی ایسا وہ الکسلی سلگر پاکستان کو اللہ نے ہر چیز سے نوازا بالخصوص گلگت بلدستان آماری سے درستہ پیدا کر سکتے ہیں یہاں پر فالیسی کے کچھ یشیوز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکمت جناب سبیکر سب سے پہلے پور سیکٹر پور پولیسی اس کے اوپر کام کرے گی پرائیویس انویسٹرز لے کے آئیں گے سوورن گارنٹیز کو لے کے آئیں گے اور انشاءاللہ اسی سیکٹر سے نہ صرف مجھے امید ہے کہ بلکہ پاکستان کی تکدیر بردے گی بلکہ پاکستان کی جو اندرسوی ہے وہ بھی اوپر آئی اور جناب وعدہ یہ پاور سیکٹر اس لیے بھی اتنا لازمی ہے کہ اگر بجلی کی وافر حرامی ہو تو جو ہمارے جو ایریز ہیں جہاں پر ڈیپنڈنسی ہے لگڑی کے اوپر جس سے وہ اپنا کچن بھی چلاتے ہیں اور جو ہیتین کا نظام ہے تو جنگلات بھی ہم بچا سکتے ہیں کہ پاور سیکٹر میں ہم کام کریں گے تو جناب وعدہ انشاءاللہ یہ ہمارا ایک مین ٹارگٹ ہے کہ نہ صرف ہم دلگل پاکستان سے اپنے دور میں یہ لوڈ شیڈنگ کا تاتمہ کریں بلکہ ایسے پروجیکٹس لے کے ہیں جس ہمارا فرمان ٹرابنیو لیا جائے جناب سپیکر آخر میں آپ کی وساطت سے میں اس ایوان میں بیٹھے اپوزیشن کے ممبران پر دعویٰ دیکھتا ہوں کہ سیاسی مقالفت نظریتی اختلافات کو بالا اطاق رہتے ہیں یہ جسٹی جیت پلکستان جس کے ہم سب بیٹھیں اس کی بہتری کے لئے آئے ہیں میرے بازو بنیں میرے ساکھ کھڑے وجہ اس کی ترقی کے لئے اور انشاءاللہ جناب وعدہ بہت جلد وہ دین بھی آئے گا جو ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا جس مرجر کا اور جو جیت پلکستان کی ترقی ہو سکتی ہے انشاءاللہ جناب وعدہ وہ ٹائم بھی آئے گا کہ بجٹ ہم اپنا خود بنائیں گے ہمارے اپنے ریونیوز ہوں گے اور نہ صرف ہم اپنے خرچیں پورے کریں گے بلکہ وعدہ کو بھی ہمیں ایڈ کریں گے جناب وعدہ انشاءاللہ یہ ہی ہمارا مشن ہے اور یہ ہی ہمارا ویجن ہے کہ خوشحال کرنے کے پتستان جناب ستیکر آپ کا اپوزیشن بینجز کا اور میریکو لیگ ساتھی جو بہت بہت ریسلی بینجز ہیں ان سب کا بہت دوست کی ہے ہے ہمارے کیا